I mean of course آپ کی expertise ہے تو آپ مجھے correct بھی کر سکتے ہیں لیکن لوگ یا تو مسئیبت میں دھونتے ہیں کہ ہمیں کچھ حل مل جائے ہمیں کچھ سمجھ میں آ جائے کیا ہو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے شغل میں کہتے ہیں کہ بھئی بہت شوق ہے ہمیں ہاتھ دکھانے کا چلیں دکھا دیں تو کیا بتانا چاہیے کیا نہیں بتانا چاہیے کس طرح بتانا چاہیے یہ کچھ ہوتا ہے یہ مسئلے ہوتے ہیں ہاتھ پڑھنے میں میں کبھی بھی کسی کو نیگیٹیو بات نہیں بتانی چاہیے چاہے ڈیوارس کی ہو چاہے ایکسیڈن کی ہے چاہے آپریشن کی ہے چاہے کوئی پرابلم کی ہے تکلیف کی ہے یار ایک انسان ٹوٹا ہوا ہے تب ہی تو آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان یقینا میں بھی آپ بھی ہر کوئی اپنے بارے میں بہت سنسٹیو ہوتا ہے اگر کوئی نیگیٹیو بات دکھائی بھی دیتی ہے تو آپ اسے پوزیٹیبلی دوسرے کو جو ہے آپ اسے بتا سکتے ہیں بتانا چاہیے آپ کو آپ کا کام ہے اصلاح کرنا ایک شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے یقینا وہ ڈسٹرب ہے پریشان ہے پریشان ہے کہ کوئی حل یا صدیباب دھونڈ رہا ہے اس پر آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس قابل ہیں اتنا اہل کسی نے آپ کو سمجھا ہے کہ وہ اپنا آپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو آپ کو تو یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے بہت زیادہ آپ کو ریسپونسیبلیٹی سے اور ریسپیکٹ کے مارجن کو رکھتے ہوئے اس کو بلکل پروپرلی صحیح گائیڈ لائن دینی چاہیے اور کوئی نیگیٹیو بات نظر بھی آتی ہے تو آپ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بتا دیجئے وہ بات کبھی بھی نہیں بتانی چاہیے نہیں بتانی چاہیے بلکل آپ مزاق میں بھی پڑھوائیں اور اگر کوئی بات کوئی نیگیٹیو کر دیتا ہے تو آپ کے دماغ میں اٹکتی ہے بات آپ یقین کیجئے کہ ویب سائیڈ کے حوالے سے بہت سے مجھے دوسرے کنٹریز کے لوگ مل رہے ہوتے ہیں ایک سار جی فلانے نے ہمیں کہا تھا وہاں ہماری ڈیواؤس ہوگی یوں ہوگی میں تو بہت زیادہ ہیپی ہوں ہزبینڈ اچھے ہیں تمام معاملات ہیں تمام چیزیں ہیں یہ ہے یوں ہیں یوں ہیں اور وہ لیکن وہ ڈیواؤس کو لے کے بیٹھی بھی ہیں لیکن اب اللہ کا شکر ہے لوگوں میں شعور آ رہا ہے شعور آ رہا ہے اور بہت اتک چینلز کا بڑا پوزیٹیو رول ہے میں تو اس کو آئی ریلی اپریشیئٹ میری یہی کوشش ہے کہ آپ دیکھیں اسے ایک بار ایسا سبجیکٹ دیکھئے آپ کو دیکھنا چاہیے بکس کو دیکھئے ویب سائٹس کو دیکھئے لائیبریریوں میں جائیے کچھ تو اویرنس حاصل گیجئے کوئی ایک انسان بھی اگر ہماری بات سمجھ لیتا ہے تو وہ کئی لوگوں کو پوزیٹیو ٹریک پلانے کا سبب بنتا ہے یہ پوزیٹیو اپروچ ہے تینکیو الہی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اگر کوئی بھی سوال ہوں تو پلیز آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں at thefirstplaster.news.tv آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیج پہ بھی لکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو شو پسند آیا ہو اپنے اور اپنی فیاملیز کا خیال رکھیں اگلے شو تک خدا حافظ